اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصول اللہ رسول القریم آپ لوگ کے دعا کا مختاز عزیو رحمان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے امید کرتا ہوں سب یہ خوش ہوں گے اور میرا اللہ جلد شانہو سے دعا ہے اللہ جلد شانہو آپ سب لوگ کو خوش رکھے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ہمارے خوش سے پلیر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ لوگ کے سامنے جو کتاب دکھا رہا ہے آؤ بچو اسلام سیکھیں اس کتاب سے ہم آج سبق نمبر تیس کا آغاز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر تیس مان رد عن عرد آخیه رد اللہ وانوجه النہار يوم القیامت رواه التلمیزی من رد عن عرد آخیه رد اللہ وانوجه النہار يوم القیامت رواه التلمیزی غیبت سے بچے جو اپنے بھائی کی عزت اور عبرو کی حمایت کر کے اس کی غیبت نہ کرنے دے اللہ تعالیٰ اس کو قیمت کے دن جہنم سے دور رکھیں گے غیبت نہ زان ساتھ رہیں غیبت سے تاوی دبل پششا خبری کول یو کس غیر موجود بے کی عرب سے خبری کول غیبت سے بچے در غیبت نزان ساتھ در یو کس پر غیر موجود بے کی عرب سے خبری کول یہ تا غیبت ہوی چیہاں موجود نہیں اور تا عرب سے خبری که اس کو قیمت کے دن جہنم سے دور رکھیں گے خیل و ساتھ اور در غیبت ہونکی اللہ تعالیٰ اس کو قیمت کے دن جہنم سے دور رکھیں گے ادا ہو غیبت ہونکی اللہ جو رشان ہوتا خیمت ہوتا ارد جہنم نبچ کی انگلیس میں اس کا فرنسی شنی ہے جہنم نبچ کی دو بچے بیٹے ہیں اور ایک بچہ چلنے کی انداز میں ہے بیچ والا درمین والا بچہ اپنے دائے ہاتھ کے اشارے سے چلنے والے کے پیچھے کچھ کہہ رہا ہے یہ تصویر کے اندازے سے بتا رہا ہو غیبت کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص کی غیر موجودگی میں اس کے پیچھے باتیں کرنا اور بہتان یہ ہے کسی شخص میں کام نہ ہو لیکن آپ لوگ کو بتان رہے ہیں کہ شخص ایسا ہے ایسا ہے کی مددہ بھی ہے کہ ایک شخص میں ایک کام ہو اور ان کی غیر موجودگی میں آپ بتا رہے ہو وہ غیبت ہے لیکن ایک شخص میں ایک کام نہ ہو اور آپ لوگ کو بتا رہے ہو کہ شخص ایسا ہے ایسا کام کرنے والا ہے تو یہ بہتان ہے رائے عمل مولانا جلیل احسن ندوی یہ کتاب ہے نائیبت کے حوالے سے ہم کس سے کچھ پڑھتے ہیں نائیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ تم میں معلوم ہے کہ آیابت کیا ہے لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ واقب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیبت ہی ہے کہ تُو اپنے بھائی کا ذکر کرے ایسے ڈانگ سے کہ جیسے وہ نہ پسند کرتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ بتا دے اگر اوہو بات جو میں کہہ رہا ہو میرے بھائی کے اندر پائے جاتی ہو جیسے بھی یہ عیبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوہو بات جو تُو کہتا ہے اس کے اندر موجود ہو یہ عیبت ہوئی اور اگر اس کے متعلق اوہو بات کہے جو اس کے اندر نہیں ہے تو پیر تونس پر بختان لگایا اینی مدب دا حدیث مقصہ دا دے خلاصہ دا دے یا کس پر غیر موجود بے کی اگر اسے خبری کول اوہا خبری چی آبی خبکی گی اوہا کیا خبری نیتا غیبت ہوئی اوہا خبری چپاہ کیلئی اوہا آپ سے پسشہ لگئی شاہ حاضر لی انہوں نے تبیہ بختان ہوئی عیبت زنا سے بدتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیبت زنا سے سخت گناہ ہے لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیبت زنا سے سخت گناہ کیوں کر ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے لیکن عیبت کرنے والا کو اللہ معب نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اسے معبی نہ دے جس کی اس نے عیبت کی ہے کوئی غیبت زنا نہ زیادہ گناہ دا دیکھا چی زناکار خود جزنا ہو کی داغی نہ توبہ ہو باسی غیبت والا کس اللہ فاک نماب کی سو بولی چی رچا غیبت کری داغی نہ معافی نہیں گفتی وزد غیبت کفارہ سگا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا ایک کفارہی ہے کہ تو دعائی معافی کرے وہ شخص کے لئے جس کی تو نے غیبت کی ہے تو یوں کہے کہ اے اللہ تو میری عوریس کی معافی کرت پرماک فوید غیبت کا پارہ دارا چید کم کس غیبت تاکلی داغی دو پارہ با دعا واری رزان دو پارہ داغی دو پارہ با دعا کفرہ دو پارہ دعا واری السلام علیکم ورحمت اللہ وہ میری عوری ہے دو ہوا دو پارہ 25 اللہ اللہ علیکم م